ساری اوپوزیشن کو بار بار دعوت دی ان کو ہم نے دو چیزوں پر ای وی ایم مشینز کے اوپر اور ہم نے اوورسیز پاکستانیز بوٹنگ ایک سال سے ہم نے سب کچھ آن ریکارڈ ہے بار بار اوپوزیشن کو دعوت دی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے دونوں کیوں ایک تو اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ہے یہ ملک چلے ہی نہ اگر وہ پیسے نہ بھیجیں سارا ملک چل رہا ہے اگر وہ اکتیس ارف ڈالر نہ آتا آئی ایم ایف اور ساری انداد ایک طرف کر لیں تو وہ کوئی پانچ پسند بھی نہیں بنتی جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجائے ان کو اگر آپ رائٹ ہی نہیں دے رہے الیکشن کا اس سے بڑا یعنی یہ چھوڑیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہے یہ سمجھے کہ آپ کیسے ڈپرائیو کر سکتے ہیں کسی سیکشن کو رائٹ او ووٹ تو یہ ہم نے بار بار ان کو کمیٹیز پر دعوت دی ہم ایک سال یہ سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے اس کے بعد آخر میں ہم نے یہ جوائنٹ سیکشن بنا کے یہ پاس کیے تھے دونوں اور ای وی ایم مشینز ای وی ایم مشین کیوں تھی ایک دوہزار پندرہ کے اندر جوڈیشل کمیشن بیٹھی سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس کے نیچے بیٹھی اس نے فائنڈنگز دیں اس میں چائلیس فائنڈنگز تھی اور وہ سارا ایک ہی چیز شو کرتی تھی کہ جتنی بھی دھاندی ہوتی تھی وہ جب پولنگ ختم ہوتی تھی اور ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں ہوتی تھی سارا جو فارم ففٹین فورٹین جو سارا وہ بیگز کھلے ہوتے تھے جو ڈبل سٹیمپنگ ہوتی تھی جو ریجیکٹڈ ووٹس تھی وہ سارا ہوتا تھا اس پیریٹ کے بیچ میں تو جو ای وی ایم مشین ہے وہ سب کچھ ختم کر دیتی ہے جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے بٹن دبا ریزلٹ آ جاتا ہے تو وہ سارا ایشو ختم ہو جاتا ہے صرف وہ لوگ اس کو پوز کر رہے ہیں جنہوں نے جالی ووٹس بنائی ہوئی ہیں جن کو طریقے انہوں نے اتنی دیر کے تیس سالوں میں کیسے انہوں نے پیسے چلانے ہیں آروز کو پیسے دینے ہیں ریزلٹ چینج کرنے ہیں ڈبل سٹیمپ کرنا ہے وہ پوز کر رہے ہیں ہندوستان میں ہوتا ہے یہ ای وی ایم پہ الیکشن پاکستان میں کیوں نہیں یہ کرنے دیتے تو اس پہ تو مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر آپ فری این فیر الیکشن چاہ رہے ہیں پہلی دفعہ ہے سٹنگ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم ہماری سٹنگ گورنمنٹ نے ای وی ایم مشینز لے کے آئے تھے اور بقاعدہ پریزنٹیشنز پبلک کو دی تھی کہ کیا اس کے فائدے ہیں کیا پاکستان کے اندر پرابلمز ہیں تو مجھے صرف اس کو اس لیے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ الیکشنز میں یہ دھانلی کرتے ہیں جی 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 خواتی